اید الفطر ملکہ سلامتی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا صدر مملکت لوگوں سے ملے اور عید کی مبارک بات دی چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے گڑی خدا بخش میں نماز عید الفطر ادا کی نماز عید کے اجتماع میں وزیرا لحسن مراد علی شاہ قائم علی شاہ اور دیگر شخصیات کی بھی شرکت بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ شہریوں سے عید دی ملے بلاول بھٹو کی شہید بینظیر بھٹو اور زلی فکارانی بھٹو کے مزار پر حاضری فاتح خانی پھولوں کی چادر چڑھائی وزیراعظم شہباز شریف نے مودل ٹاؤن لاہور میں نماز عید ادا کی ملک ترقی خوشحالی اور عمد کے لیے دعائیں وفاقی وزیر اطلاع اطاولہ تارڑ اور حمزہ شہباز نے بھی جواتی عمرہ میں نماز عید ادا کی وزیراعظم نماز عید کی بات لوگوں میں گھل مل گئے وزیراعظم شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پاکستان کو خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بنانا ہے دکھے انسانیت کے سر پر دستش افقت رکھنے کا اہد کریں عید کے موقع پر فلسطینی اور کشمیری بھائیوں کو یاد رکھیں ملک و صحیح معنوں کو اسلامی رفائی مملکت بنائیں گے فلسطین میں بے گناہ لوگوں کا خون بہ رہا ہے جبر کو ختم کرنے کے لیے آواز اٹھائیں سعودی عرب میں نماز عید الفطر کے سب سے بڑے اجتماعات مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد حرام میں نماز عید الفطر کے روح پرور اجتماعات لاکھوں فرزندان اسلام کے شرکت عرب ممالک سمیت افغانستان فلپائن ملیشیا میں بھی آج عید الفطر منائی جا رہی ہے برطانیہ سمیت یورپ امریکہ آسٹریلیا اور کینیڈا میں بھی آج عید مقبوزہ کشمیر میں بھی آج پاکستان کے ساتھ عید بنانے کا اعلان بھارت اور منگلہ دیش میں چاند نظر نہیں آیا عید جمعیرات ہوگی مشکل حالات میں بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے تمام اتحادیوں کے ساتھ مل کر مشکل وقت کا سامنہ کریں گے پلسطین کے قربانیاں رائے گا نہیں جانی چاہیے دشمن ہمارے جمعانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں مضمت کرتے ہیں چیرمن سینٹ یوسف رزاگرانی کی میڈیا سے گفتگو کہا اسطلاحات لانی پڑیں گے تاکہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلاتفارم پر ہوں دعا ہے عید کا دن ہر فرد کے لیے خوشی کا پیغام لائے عرض پاک پر اترنے والی خوشیوں کو کبھی زوال نہ آئے عید الفطر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص انام اور تحفہ ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی عید الفطر پر مبارک بات اپنے پیغام میں کہا عید کے دن شہدہ اور ان کے اہلے خانہ کو نہ بھولیں عید کے بعد پہلی بار الیکٹرک بسز اور کارز چلیں گی سٹریٹ کرائم کی وجہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد ہیں بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے بھی سٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں جرائم کی وارداتوں پر قابو پانے کے لیے دن رات کوششیں ہو رہی ہیں وزیر اطلاع سنچ اور جیل میمن کی پریس کانفرنس سیاسی سے کام نہ ہونے سے ملکی معیشیت خراب ہوئی پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے سیاستدانوں اور تمام اداروں کو سوچ نہ ہوگا حکومت کو مشورہ ہے کہ پارلیمنٹ کو لے کر فیصلے کریں رانو ما پیپلز پارٹی خورشی چاہ کی میڈیا سے گفتگو کہا اسلحہ دیگر صوبوں کی پولس کے پاس جو ہے وہ سندھ پولس کو بھی ملنا چاہیے سندھ پولس کو اسلحہ مل جائے تو تین ماہ میں کچھے کے ڈاکوں کا خاتمہ ہو جائے گا کھنیمنلز کے پاس اسلحہ کہاں سے آتا ہے جبکہ سندھ پولس کو اجازت نہیں ملتی عید پر اپنے پیاروں کی یاد شہریوں نے قبرستانوں کا روح کر لیا قبروں پر پھول رکھے فاتح خانی اور مرہمین کی احسال سواب کے لیے دعائیں میانی صاحب قبرستان میں شہریوں کی بڑی اتعداد موجود فاتح خانی کا سلسلہ جاری اور عید پر بچہ پارٹی پرجوش عیدی ملنے پر بچوں کی موجیں جی بھر کر سیسا پاتے ہلا گلہ کسی نے جھولوں سے دل بھیلایا تو کسی نے تھنڈی تھار آئس ٹرم کے مزے اٹھائے وزیراعظم نے صاف کہا ہمیں قرضے نہیں سرمایہ کاری چاہیے یو اے اور قطر سے بھی وزیراعظم کی بات ہو گئی ملکی معیشت کی شکل بدل جائے گی قرضوں پہ نہیں بلکہ سرمایہ کاری پہ چلے گی وزیر دفاع خاجہ آسفی گفتگو کہا پی ٹی آئی نے معاشی تباہی کی کوئی وعدہ وفا نہیں کیا آئیم ایف کا جو پیکیج مل رہا ہے شاید آئندہ ضرورت نہ پڑے دعا ہے عید کا دن ہر فرد کے لیے خوشی کا پیغام لائے عرض پاک پر اترنے والی خوشیوں کو کبھی زوان نہ آئے عید الفطر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی کا خاص انام اور تحفہ ہے وزیر الہ پنجاب ملیم اواز کی عید الفطر پر مبارک بات اپنے پیغام میں کہا عید کے دن شہدہ اور ان کے اہلے خانہ کو نہ بھولیں عید کے بعد پہلی بار الیکٹرک بسز اور کارز چلیں گی سٹریٹ کرائم کی وجہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد ہیں بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے بھی سٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں جرائم کی وارداتوں پر قابو پانے کے لیے دن رات کوشش ہو رہی ہے وزیر اطلاع سن شرجل میمن کی پریس کانفرنس بدقسمتی سے بانی پیٹی آئی کو عید کی نماز دیگر قیدیوں کے ساتھ ادا نہیں کرنے دی گئی شاہ محمود قریشی کو بھی دیگر قیدیوں کے ساتھ نماز ادا کرنے نہیں دی گئی یہ فستائیت کی انتہا ہے جس کی مضمت کرتے ہیں اوپوزیشن لیڈر قوم اسیمبلی عمر عیوب کی میڈیا سے گفتگو سیاسی صورتحال اچھی نہیں آٹھ فروری کے بعد جو سیاسی استحکام ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا کچھ جماعتیں اور رہنما پارلیمنٹ میں تو موجود ہیں لیکن سیاسی عدم استحکام کے لیے بھی کوششہ ہیں لیگی رہنما رانا سناؤلہ کی میڈیا سے گفتگو کہا اتحادی حکومت کی بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں ہم دو دہائی اکثریت سے آتے تو مشکل فیض دینا کرنا پڑتے اففاجے پاکستان بڑے احسن طریقے سے ذمہ داری نبھا رہی ہیں جہاں ضرورت پڑے گی وہاں مشاورت کریں گے ہم بلا وجہ کسی پر تنقید نہیں کریں گے جو بھی شخص قانون ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف کا روائی ہوگی گورنر سن کامران ٹیسوری کی میڈیا سے گفتگو سٹریٹ کریمنلز کہیں سے بھی آ سکتے ہیں کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر دس سے بارہ ہزار افراد آتے ہیں کیا لاہور میں وارداتے نہیں ہو رہی گزشتہ آٹھ ماہ میں جو ان خراب ہوا اس میں کون سی سیاسی مداخلت تھی کراچی شہر در سے خوف سے نہیں قانون کی مطابق چلایا جا رہا ہے پولیس کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی ضرورت ہے پولیس کا کام ہے امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا میر کراچی مرتضی وحاب کی میڈیا ٹاک